سوریش رہنہ آئی پیل کے اتحاس میں اب تک سب سے زیادہ رن بنانے کے معاملے میں دوسرے نمبر پر ہیں انہوں نے اچانک سے اس سیزن میں نہیں کھیلنے کا فیصلہ کیا اور سی ایس کے فینس کو حیرانی میڈال دیا رہنہ نے اپنے نہیں کھیلنے کے فیصلے کے بعد ترنت ہی یو اے ای چھوڑ دیا تھا اور بھارت لوٹائے تھے اس کے بعد ایک انٹرویو میں اس کے لیے انہوں نے نیجی کارنوں کا حوالہ دیا تھا حالانکہ یہ بات بھی سامنے آئی کہ ہوتل کے کمرے میں دونی اور ان کی بیچ کھٹ پٹ ہوئی تھی اب سوریش رہنہ نے ایک انٹرویو میں بتایا کہ انہوں نے کس وجہ سے سیزن سے اپنا نام واپس لیا انہوں نے کہا کہ جب بائیو ببل بھی سیف نہیں ہے تو کوئی کیسے چانس لے سکتا ہے میرا پریوار ہے جس میں دو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور میرے ماں تھا پیتا بھی ہیں میرے لئے میرا پریوار زیادہ اہم اور ان کے پاس لوٹانا زیادہ مطپونٹ تھا حالانکہ یہ فیصلہ کرنا سوریش رہنہ کے لئے آسان نہیں تھا کیونکہ انہوں نے آئی پیل کے تیرے سیزن کے لئے یوئی روانہ ہونے سے پہلے ہی تیاریاں شروع کر دی تھی رہنہ نے اسے لے کر کہا کہ یہ میرے لئے ایک بہت مشکل بڑا فیصلہ تھا سی ایس کے میرے پریوار کی طرح ہے لیکن جب دوبائی میں مجھے میرے بچوں کا چہرہ دکھا اور کوویڈ کی ستیتی میں اچھی نہیں دکھی تب میں نے واپس لوٹنے کا فیصلہ کیا اس کے علاوہ انہوں نے ٹیم کے کپتان ایم از دونی اور اپنے بیچ ہوئے کھٹ پٹ کی خبروں پر کہا کہ ماہی بھائی میرے بڑے بھائی کی طرح ہے جس ابھی کہانیاں منگڑند ہیں اور اس میں کوئی سچائی نہیں ہے وہی رہنہ نے یہ بھی کہا کہ میں سی ایس کے کابین حصہ ہوں اور اگر دوبائی میں ستیتی اچھی ہوتی ہے تو میں واپسی کر لوں گا میرے لئے اس ٹیم کے دروازے کبھی بت نہیں ہوں گے آپ کو بتا دیں کہ سی ایس کے کے دو کھلاڑی دیپک چہار اور اتراج کا ایک وارڈ سمیت ٹیم کے تیرہ صدق سے کوویڈ پوزٹیپ پائے گئے تھے وہی ٹیم کے انہیں کھلاڑی اور صدق سوموار کو ٹیسٹ میں نیگٹیپ پائے گئے تھے اور کہا جا رہا ہے کہ سی ایس کے پانچ ستمبر سے ٹریڈنگ شروع کر سکتی ہے بتا دیں کہ اس سال آئی پیل کی شروعات انیس ستمبر سے ہوگی اور فائنل میچ دس نومبر کو کھیلا جائے اے این پی نیوز روم کی ریپورٹ